اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج کی ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے ایکسنز اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے اس میں ہم نے ایک اہم پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کارنٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیجئے گا کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں ویڈیوز اچھی سے اچھی بنانے کا حوصلہ ملتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع دیکھیں جب آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو جب آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے تو آپ نے گوگل ایڈسنز اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے وہ جب ایڈسنز اکاؤنٹ کیسے کریئٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آل ایڈیو میں نے ویڈیو بنائی ہے دسکرپشن میں اس میں لنک بھی آپ کو مل جائے گا تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب جب گوگل ہم ایڈسنز اکاؤنٹ کریئٹ کر لیتے ہیں تو اس میں پیمٹ کے حوالے سے جب ہم اپنا پین ویریفائی کرتے ہیں آپ پین کیسے ویریفائی کرتے ہیں اس کی بھی میں نے ویڈیو آپ کو بنا کے دسکرپشن میں لنک دیا ہوئے ہیں اب جب پین ویریفائی ہو جاتا ہے ایڈنٹی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے ہم اپنا بینک اکاؤنٹ میں لنک کر دیتے ہیں لیکن اس میں ایکشن کا بٹن آ رہا ہوتا ہے اوپر اب وہ ایکشن کا بٹن جب تک ریموو نہیں ہوگا ہماری جو پیمٹ ہوتی ہے وہ ہولڈ کی اوپر ہوتی ہے اب جب تک اس کو ہم کلیر نہیں کریں گے اور اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے تو وہ ایکشن بٹن ہمیشہ رہتا ہے اب اس ایکشن بٹن کو کیسے ختم کرتے ہیں اس میں بہت ہی آسان سیمپل ایک پروسیجر ہے آپ نے جس آپ کے گوگل اکاؤنٹ کی اوپر جی میل اکاؤنٹ کی اوپر آپ کا ایڈسنز اکاؤنٹ کریئٹ ہوا ہوتا ہے آپ نے اس میں جانا ہے اب آپ جب اس میں اپنے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں تو اب آپ نے میل دیکھنی ہے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ اب وہ جو میل آپ کو یوٹیوب کی طرف سے گوگل کی طرف سے آئی ہوتی ہے اب اس میل میں کیا لکھا ہوتا ہے اس میں کچھ ٹیکس آپ نے انفرمیشنز دینی ہوتی ہیں اس میں ایک فارم ہوگا آپ نے فارم فیل کرنا ہے اب بیسیکلی فارم کیا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ نے جب گوگل ایڈسنز ہمیں پیمٹ بھیتا ہے ایک تھرڈ پارٹی کی طرح بھیتا ہے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں یعنی کہ ایک تیسری بینک ہوتی ہے جو کہ ہمارے بینک میں پیسے ٹرانسفر کرتی ہیں اب اس بینک کا ہم نے فارم فیل کرنا ہے اب اس بینک میں کیا ہوتا ہے اس میں ہماری ویریفیکیشن کی جاتی ہے کہ آیا کہ میں خود ہوں جو کہ میں اپنا گوگل ایڈسنز کاؤنٹ کریئیٹ کر رہا ہوں یا چلا رہا ہوں یا کوئی اور چلا رہا ہے اب اس میں جیسے آپ فارم کو اوپن کریں گے اس میں سمپل سے کچھ سٹیپس ہیں آپ نے ان سٹیپس کو سمپل فالو کرنا ہے جیسے کہ اس میں آپ اپنا ایڈریس لکھتے ہیں اپنا جو ایڈی کارڈ کی ویریفیکیشن کرتے ہیں فرنٹ بیک اس کی پکچر اپلوڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ آپ کا جو ایڈی کارڈ ہے وہ آپ پاکستانی ہیں یہ چھوٹ چھوٹی اس میں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے جیسے فیل کرنے ہیں فیل کرنے کے بعد جیسے آپ اس کو سینڈ کریں گے سینڈ جیسے آپ کرتے ہیں تو فوراں آپ کو تینکیوں کا میل آ جاتا ہے اب اس میں 24 آورز بھی لگ سکتے ہیں ایک دن بھی لگ سکتا ہے دو دن بھی لگ سکتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ای میل آتا ہے دوبارہ اس ای میل میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کی ویریفیکیشن کر لی ہے اب آپ کا جو ایکشن بٹن ہے وہ ریموو ہو گیا ہے تب آپ نے دوبارہ آپ نے گوگل ایڈسنز اکاؤنٹ کے اندر جانا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے ریفریش جب آپ ریفریش کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ اپنے اکاؤنٹ میں دیکھیں گے کہ وہ جو ایکشن والا بٹن ہوتا ہے وہ ریموو ہو چکا ہوتا ہے تو یہ ایک سیمپل ایک سٹیپ تھا جو کہ آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی تھی پوری کریں گے تو آپ کا ایکشن بٹن ریموو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی جو جتنی بھی ہولڈ کی اوپر پیمٹ پڑی ہوگی وہ ساری کے ساری ریلیز ہو جائے گی تو دوستو ایک آسان پروسیجر تھا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ پرابلم سول کر کے دوں گا اور بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی یوٹیوب کے اوپر تو میں بھی اسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات آپ کو دوسروں کی نسبت آسانی سے سمجھ آ جائے دوسروں کی بات بھی سمجھ آ سکتی ہے تو یہ نالیج ہے نالیج آپ کو کسی بھی یوٹیوبر سے مل سکتا ہے چاہے وہ چھوٹا یوٹیوبر ہے یا پھر بڑا یوٹیوبر ہے آپ نے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ میں نے نالیج گین کرنا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل پر نہیں ہے تو کرنی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھنے اپنے ماں باپ کے عزت کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت